آج کا نسکہ بہت ہی زبردست ہے آپ رات کو یہ چیز پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں میری گھرنٹی ہے کہ سو سال تک بھی آپ کے جسم میں کیلشم کی کمی نہیں ہوگی یہ پی کر آپ کا جسم کبھی بوڑا نہیں ہوگا نظر اور دماغ ہمیشہ تیز رہے گی اور اگر آپ کو ہڈنوں اور جوڑوں میں درد ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یہ تمام تکلیفیں انشاءاللہ ہتم ہو جائیں گی یہ نسکہ بلا شبہ آپ کے اندر فلادی قوت بڑھا دے گا اگر آپ کے جسم میں تھکاوت اور سستی محسوس کرتے ہیں تو اس کو پی کر دیکھیں تو آپ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس نسکے کو بنانے کے لیے بادام کی ساتھ گریان لے لیں بادام دماغ اور نظر کے لیے بہت بہترین ہے اور یہ مسلز اور ہڈیوں کو مضبوطی دیتے ہیں سستی کو ہتم کرتے ہیں پھر آپ آدھا چمچ خشخاص لیں خشخاص دھو کر خوشک کر لیں پھر اس کو استعمال کریں اس میں کیلشیم برپور مقدار میں ہوتا ہے یہ جسم کو طاقتور بناتی ہے تھکاوت اور بیچینی کو ہتم کرتی ہے ایک صاف بول یا پیالی لے لیں اس میں یہ چیزیں ڈالیں اب اس میں ایک چمچ چاروں مگز ڈالیں چاروں مگز ہماری سکن اور ہمارے بالوں اور ہمارے جسم کے لیے بہترین اجزاء ہیں ان تینوں اجزاء کو پانی میں بگو دیں رات بھر کے لیے اس پیالی کو ڈھام کر رکھ دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور پوری رات کے لیے پیالی کو ڈھام کر رکھ دیں اگلی صبح دیکھیں گے کہ تمام اجزاء پھول گئے ہوں گے اور پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہوگا اب آپ یہ کریں باداموں کا چھلکہ اتار لیں ایک ایک کر کے باداموں کے چھلکے اتار لیں جب باداموں کا چھلکہ اتار لیں تو آپ نے دو چمچ کے برابر پانی رہنے دینا ہے باقی کا جو پانی ہے وہ پھینک دیں اور ان اجزاء کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ایک کپ تھنڈا دودھ ڈال لیں چاہے تو میٹھا دودھ لے لیں یا پھیکا دودھ لے لیں آپ اس پیسٹ کو زیادہ مقدار میں بنا کر دو دن کے لیے فریج میں سٹور کر لیں اس سے زیادہ سٹور نہ کریں پھر ان تمام اجزاء کو ایک چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس ڈرنگ کو ہفتے میں تین بار صبح خالی پیٹ پینا ہے حاملہ ہواتین نہ پیئیں گرمیوں میں آپ اس کو بلا ججک استعمال کریں اس کے استعمال سے جگر اور میدے کی گرمی ہتم ہوگی بارہ سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اس پیسٹ کا ملا کر دیں اس سے صحت تندرستی طوانہ رہے گی جزاک اللہ